علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی آرمی چیف سے عمران حان کے حوالے سے کیا بات ہوئی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے اس کے علاوہ فوج کا لیفٹنینٹ پکرا گیا برگیڈیر کا بیٹا اریسٹ ہو گیا وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تیسری اہم بات عمران حان نے جل سے قیادت کے لیے کیا پیغام بیجا ہے اور شیر افصل مروت نے ہموشی توڑ دی شیر افصل مروت نے ایک ٹویٹ کی ہے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے سو کرتے ہیں آج کا ویلاگ شروع سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں کرتے ہیں آج کا ویلاگ شروع آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں علی امین گناپور صاحب کہتے ہیں کہ آج آرمی چیف سے دو بار بات ہوئی ہے عمران حان کا معاملہ پہلے نمبر پر ہے پہلے عمران حان اس کے بعد صوبے گلے کے بات ہوگی اس کے بعد کسی اور چیز پر بات ہوگی پہلے عمران حان کی رہائی یہی بات پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کرتے ہیں یہی بات عمران حان کے ورکرز کرتے ہیں یہی بات پاکستان کی عوام کرتی ہے پاکستان کی عوام نے تریح میں پہلی مرتبہ اگر ووٹ کاسٹ کیا ہے اتنی تعداد میں اور وہ ووٹ عمران حان کو رہا کروانے کے لیے کیا ہے پہلے ہوتا ایسا تھا سب جانتے ہیں میرے سمیت پہلے لوگ اس وجہ سے ووٹ دیتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام ہو جائیں کچھ دہاتوں کے لوگ اس وجہ سے ووٹ دیتے تھے کہ ہماری گلی پکی ہو جائے ہماری نالی پکی ہو جائے سیورچ کا نظام ڈال دیا جائے اس طرح لوگ ووٹ دیتے تھے ریسنٹلی جو آٹھ فروی کا الیکشن گزرا اس میں پہلی مرتبہ لوگوں نے عمران حان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے ووٹ سے عمران حان جیل سے باہر آ جائے گا لوگوں کو کوئی کنسر نہیں ہے لوگ صرف عمران حان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں علی امین گنڈاپور کو عمران حان نے سی ایم نامزد کیا علی امین گنڈاپور حیبر پہتونہا کے سی ایم بنے اس کے بعد جو ان کا رویہ اس کے بعد جس سے ہم وہ بات کرتے ہیں سب جانتے ہیں علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے جرنل آسم منیر سے ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں نے دو مرتبہ اور پہلے ہی میں نے عمران حان کے ریلیٹڈ بات کی عمران حان کی رہائی کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اس معاملے پر بات چیت الگ سے شروع ہے اور عمران حان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان کے حوالے سے بات چیت شروع ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ بات ہو رہی ہے جب ویسے ہی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ محول نہ تھا نہ موقع تھا اور دیگر لوگ بھی موجود تھے مئی اور جون کا اچھا مہینہ ہوگا بہتر نتائج آئیں گے علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مئی اور جون کا جو مہینہ ہے وہ اچھا ہوگا بہتر نتائج آئیں گے یہی بات پاکستان طریقین صاحب کے اکثر اہنما کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینے بہتر ہوں گے اور اس کی تکلیف آپ کو اس حکومت کو نظر آ رہی ہے حکومت کی چیہیں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں حکومت کبھی کوئی بھی لے کر آ رہی ہے کبھی کوئی بھی لے کر آ رہی ہے کہ صحافی بات نہ کریں صحافی ہموش رہیں اور حکومت کی تکلیف نظر آنے لگ گئی ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم کا کنسرن علی امین گنڈاپور کا کنسرن پاکستان طریقین صاحب کا کنسرن صرف اور صرف عمران حان کی رہائی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی آرمی چیف سے عمران حان کے لیٹڈ بات کی علی امین گنڈاپور نے کہا مئی اور جون کا اچھا مہینہ ہوگا بہتر نتائج جائیں گے اب دیکھتے ہیں یہ مہینہ مئی کا چل رہا ہے مئی کا انڈ ہے آگے جون کا مہینہ ہے دیکھتے ہیں کہ کون سے نتائج آتے ہیں اگر نہیں آتے تو آگے کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیل سے اسی بات کو لے کے چلتے ہیں جیل سے عمران حان نے قوم کے نام کیا پیغام بیجے ہیں عمران حان نے جیل سے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو کیا کہا ہے جیل میں ایک ملاقات ہوئی جس میں عمر یوب رعوف حسن شاندانہ گلزار اور کچھ لوگ تھے ان لوگوں سے میری بات ہوئی ان میں سے دو شخص تھے جن کے ساتھ میری بات ہوئی اور میں نے یہ بات کنفرم کی عمران حان نے کیونکہ پہلے کہا تھا کہ جو روپوشت رہنماؤں ہیں جو روپوشت لوگ ہیں وہ باہر آ جائیں آ کر عوام کو لیڈ کریں آ کے عوام کو تیار کریں احتجاج کے لیے عوام کو موٹیویٹ کریں یہ عمران حان نے جیل سے طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو پیغام بجھا تھا جس میں حماد عظر آتے ہیں جس میں میاں اسلم اقبال آتے ہیں کہ وہ پنجاب میں آئیں پنجاب میں آ کے لوگوں کو لیڈ کریں حماد عظر صاحب پشاور سے اسلام آبات پہنچتے ہیں سنٹرل آفیس پہنچتے ہیں تو ان کے پہنچنے کے تھوڑے ہی دیر بعد پولیس آ جاتی ہے لیکن حماد عظر تب تک وہاں سے نکل جاتے ہیں تب تک وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پشاور کی حدود میں حیبر پہتونہا کی حدود میں چلے جاتے ہیں تو اسلامباد پولیس وہاں سے جا کے تو ان کو گرفتار نہیں کر سکتی عمران حان نے یہ پیغام بجھا تھا کہ سارے باہر آجیں اس کے نیکس ڈے جب حماد عظر کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا اس کے نیکس ڈے طریقین صاحب کے رہنماؤں کی عمران حان سے ملاقات تھی عمران حان نے پوچھا ہن جی بتائیں سب سامنے آگے ہیں تو رعوف حسن صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ حماد عظر اسلامباد سینٹرل آفیس آئے تھے اور ان کے آنے کے بعد پولیس آگئی تھی تو عمران حان آگے سے کہتے ہیں تو کیا ہوا پولیس آگئی تھی کیا ہمیشہ پولیس کے آگے باگنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو گرفتار کر لیں گے آپ زمانت لیں باہر آئیں اگر پھر بھی آپ کو گرفتار کرتے ہیں یا آپ سے کوئی بیان لیتے ہیں تو اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی عمران حان نے اس چیز پر زور دیا کہ باہر آئیں اور باہر آ کر اب آپ کو لیڈ کریں گرفتار ہوتے ہیں تو ہو جائیں اگر آپ سے کوئی سٹیٹمنٹ لیتے ہیں کوئی بیان لیتے ہیں کوئی پریس کانفرنس کرواتے ہیں تو آپ کر دیں کیونکہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی جے عمران حان نے جیل سے کہا ہے میاں اسلم اقبال کے لیے کہا ہے حماد عزر کے لیے کہا ہے کہ وہ باہر آئیں باہر آ کر عوام کو لیڈ کریں عوام کو موٹیویٹ کریں عوام کو احتجاج کے لیے تیار کریں پھر وہاں موجود ایک رہنما نے مرہ سعید کے حوالے سے سوال کیا کہ مرہ سعید بھی باہر آ جائیں تو عمران حان نے کہا نہیں مرہ سعید نے ابھی باہر نہیں آنا مرہ سعید تب باہر آئے گا جب میں کہوں گا مرہ سعید کا کیس ڈیفرنٹ کیس ہے مرہ سعید کو ابھی باہر نہیں آنا عمران حان مرہ سعید کے حوالے سے کافی فکر مند نظر آئے اور عمران حان نے منع کر دیا کہ مرہ سعید باہر نہیں آئے گا جو وہاں رہنما موجود تھے جب عمران حان نے حماد عزر کا کہا میاں اسلم اقبال کا کہا تو وہاں ہی ایک مجود رہنمہ نے کہا کیا مراد سعید کو بھی باہر آنا چاہیے کیا مراد سعید کو بھی کہا جائے تو عمران ہان نے وہاں منع کر دیا تھا کیوں آپ بہتر جانتے ہیں مراد سعید کا کیس ساری قوم کو پتہ چل چکا ہے تو عمران ہان نے مراد سعید کے حوالے سے منع کر دیا اور ان کو کہا کہ آئیں پنجاب میں لیڈ کریں لیکن ابھی تک یہ پشاور میں ہیں اب یہ پنجاب میں کب آتے ہیں پنجاب میں آ کر عوام کو لیڈ کپ کرتے ہیں پنجاب میں آ کر عوام کو موٹیویٹ کپ کرتے ہیں اسی چیز کو لے کے شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ کی ہے شیر افضل مروت کہتے ہیں اگر ہم نے عوامی احتجاج میں مزید تحیر کی تو وقت اور تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی ہان قوم کو سرکوں پر لے جانے اور عوامی مضاہمت کے منتظر ہیں شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے عوامی احتجاج میں مزید تحیر کی تو یہ قوم یہ تریح ہمیں معاف نہیں کرے گی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ عمران حان اس چیز کا منتظر ہے کہ میری قوم سرکوں پر آئے اور عوامی مضاہمت کرے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے اس کی بجائے سب سے قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں یہ مجرمانہ ہے اور ہماری حصیت کو حاجہ سراؤں سے بھی نیچے کر دیتا ہے شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم ہوش بیٹھے ہیں یہ ایک جرم ہے اور یہ جرم ہم اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں یہ جرم ہم عمران حان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہماری حصیت اگر ہم ہوش رہتے ہیں تو ہماری حصیت حاجہ سراؤں سے بھی نیچے ہے حاجہ سراؤں تو پھر بھی اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلاتے ہیں حاجہ سراؤں تو پھر بھی مضاہمت کرتے ہیں لیکن اگر ہم ہوش رہتے ہیں تو ہم حاجہ سراؤں کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ مردوں والی تو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی مردوں والا تو کوئی کام نظر نہیں آ رہا مردوں کا کام ہوتا ہے باہر نکلنا حالات کا سامنا کرنا قربانی دینا شیر افضل مروت بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک حلچل اور ہنگامہ ہماری تاریخ کا روح بدل دے گا وقت قربانیوں کا تقاضہ کرتا ہے اور ہان اور پاکستان کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے اگر ہم ہموش رہتے ہیں تو ہم مجرم ہیں اور ہم نے یہ جرم اس قوم کے ساتھ کرنا ہے اور ہم نے یہ جرم عمران ہن کے ساتھ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت باہر نکلنے قط قادر کر رہا ہے وقت کہہ رہا ہے باہر نکلیں قربانی دیں یہ چیز ساری قوم کو سوچنی چاہیے یہ چیز پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ کو سوچنی چاہیے شیر افضل مروت نے ایک لمبی ارس ایک بات یہ ٹویٹ کی ہے اپنی ہموشی توڑ دی ہے شیر افضل مروت بول پڑے ہیں اب آخری بات آخری بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک لیفٹینٹ آریسٹ ہوا پکرا گیا برگیڈر صاحب کا بیٹا ہے جو پکرا گیا اس کا قصور کیا تھا ڈی چوک پر فلسطین کے لیے فلسطین سے اظہار یبجہتی کے لیے درنا جاری ہے وہاں نوجوان مجود ہوتے تھے سینیٹر مشتاق صاحب کی ایک ویڈیو ایک تصفیر وائرل ہوئی وہ بھی وہاں کی ہے تو وہاں ایک گاری ان مظاہرین پر چرا دی جاتی ہے وہ جو گاری ڈرائیو کر رہا تھا وہ ایک لیفٹینٹ تھا اور وہ ایک برگیڈر کا بیٹا تھا ابھی تک چھپائے رکھا گیا کہ وہ کون تھا وہ کون تھا سینیٹر مشتاق صاحب یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے ابھی تک اس انسان کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا کل یہ حبر آتی ہے کہ اسلامباد پولیس نے اس لیفٹینٹ کو اریسٹ کر کے ملٹری کوٹ کے حوالے کر دیا ہے اب اس کا فیصلہ ملٹری کرے گی وہ وہاں لیچوک پر کیوں پہنچا آگے بیڈیڈ لگے ہیں وہ بیڈیڈ توڑ کر وہاں کیوں داہل ہوا ان لوگوں کو کچلنے کی کیوں کوشش کی ایک نوجوان کی وہاں شہادت ہو گئی اب اس لیفٹینٹ کا فیصلہ دیکھتے ہیں ہماری ملٹری کوٹ کیا کرتی ہے کیوں کیونکہ اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ نوجوان جو شہید کیا گیا وہ نوجوان جس پہ گاری چرا دی گئی جس کو گاری کے نیچے کچل دیا گیا کیا اسے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا آپ یہ دیکھتے ہیں سو آج کی یہ تمام چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اس میں ضروری یہ ہے عمران ہان نے کہا ہے کہ اب ٹائم ہے باہر نکلنے کا تیار ہو جائیں اور عمران ہان نے پنجاب کے لیڈرشپ کو بھی یہی کہا ہے صرف صدی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ